اسلام علیکم آج بات کریں گے بینائن پروسٹیٹ ہائپر پلیجیا کے بارے میں جو بنیادی طور پہ آپ کے پروسٹیٹ گلینڈز کا بڑھنا ہے جو آپ کے یورینیشن پہ اثر کرتا ہے پشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یورین کا بہاؤ کمزور ہوتا ہے یورین کے بعد مسانہ صحیح طرح خالی نہیں ہوتا اور یورین کے بعد یورین کے ڈرابس گرتے ہیں بعض دفعہ پشاب کرتے ہوئے درد ہوتا ہے اور آج ہم اسی مسئلے پہ بات کریں گے ایکچلی ہم ایک ایسے ڈرنک کے بارے میں بات کریں گے جسے آپ روزانہ استعمال کریں تو اپنے بڑھے ہوئے پروسٹیٹ کو کم کر سکتے ہیں اسے شرنک کر سکتے ہیں اس ڈرنک یا اس ریمیڈی سے پہلے یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے بہت سے مرد حضرات عمر زیادہ ہونے کے ساتھ اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں ایون کچھ مردوں میں بعد میں پروسٹیٹ کینسر بھی ہو جاتا ہے پروسٹیٹ ایک غدود ہے جو مسانہ کے بلکل ساتھ نیچے ہوتا ہے اور یورن کی نالی جسے یوریترا کہتے ہیں اس کے گرد ہوتا ہے عام طور پر اس گلینڈ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اگر یہ کسی بیماری یا غلط خوراک یا ایج زیادہ ہونے سے بڑھ جائے تو یہ مسانے پہ دباؤ ڈال دیتا ہے جس سے یورن مسانہ میں دباؤ کی وجہ سے زیادہ سٹور نہیں ہو پاتا اور پشاب کی نالی پہ دباؤ کی وجہ سے یورن بھی اچھے سے نہیں ہو پاتا اور پھر تکلیف ہوتی ہے اب پروسٹیٹ کا سائز بڑھتا کیوں ہے مردوں اور عورتوں میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں جو کہ ایکچولی ٹیسٹو سٹیران سے بنتا ہے اور اس ایسٹروجن کو بنانے کے لیے ایک انزائم کی ضرورت پڑتی ہے جسے ایروماتیز کہتے ہیں اور ایروماتیز ٹیسٹیکلز میں یا فیٹس سے بنتا ہے اور جب بھی ایسٹروجن زیادہ بنتا ہے تو پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے عمر کے ساتھ ایسٹروجن بڑھ جاتا ہے اور ٹیسٹو سٹیران کم ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن اینابولک ہارمون ہونے کی وجہ سے پروسٹیٹ کا سائز زیادہ کر دیتا ہے اور ایسٹروجن کے زیادہ ہونے سے پرولیکٹن بھی زیادہ ہوتا ہے اس سے بھی پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے اور جو ریمیڈی آپ کو بتانے لگے ہیں وہ اس انزائم ایروماتیز کو روکتی ہے جس سے ٹیسٹو سٹیران ایسٹروجن میں کنورٹ نہیں ہوتا جس سے ایسٹروجن کم ہو جاتا ہے اسے بعد میں پروسٹیٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے پہلا تھوڑا یہ سمع لیتے ہیں یہ انزائن کس وجہ سے بڑھتا ہے پہلی چیز ایج زیادہ ہونے سے بڑھتا ہے جسم پہ فیٹس زیادہ ہونے سے بڑھتا ہے مٹاپا سے زیادہ ہوتا ہے اسی لئے وزن کم کرنے سے بھی یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کی انسولین بڑھنے سے یہ بڑھتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کیٹو ڈائٹ کے استعمال سے یہ انزائن ڈیریکٹلی کم ہو جاتا ہے یہ الکوہل سے اور ہارمون ریپلیسمنٹ ثراپی سے بھی بڑھ جاتا ہے اس انزائن کو کم کرنے کے لئے کروسیفیرس ویجیٹیبلز لیں جیسے کیبج وغیرہ ہے کچھ مشرومز فلیکس سیڈ اور گرین تی کے استعمال سے بھی یہ کم ہو جاتا ہے اب جو ریمیڈی آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس میں پہلی چیز ہول لیمن ہے جسے آپ نے چھلکا کے ساتھ استعمال کرنا ہے اصل میں یہی چھلکا ہی ہے جو ایروموٹیز کو روکتا ہے اس کے علاوہ باقی جسم کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لیمن جوز کی نسبت لیمن چھلکے سمیت پانچ گنا زیادہ نیوٹریشیس ہوتا ہے آپ نے دن میں کسی بھی وقت ایک پورا لیمن لیں اسے کٹ کر کے بلینڈر میں چھلکے کے ساتھ ڈال دیں اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال لیں اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اس کو ٹیسٹ کو تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو سٹیویا کے کچھ کترے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس جوس میں آپ آدھا یا ایک کپ بلو بیریز ڈال لیں وہ بھی آپ کی پروسٹیٹ کی ہیلتھ کو بہتر کر دیتی ہیں بلو بیریز نہ بھی ہوں تو بھی آپ اس لیمن کے ڈرنک کو استعمال کر لیں اس سے بھی انزائم ایروموٹیز کم ہو جاتا ہے آپ کی پروسٹیٹ ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے اس سے آپ کا ایسٹروجن کم ہو جائے گا اور آپ کا پروسٹیٹ کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا اس ڈرنگ میں ایروموٹیز انہیبیٹر پراپرٹیز ہونے کی وجہ سے یہ بریسٹ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر میں بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے تینکس پر واشنگ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں